اسلام علیکم فرینڈز اور کیسے ہیں آپ خوش آمدید ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل افشاہ دیری فلوکس پر اور کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خوش اور خیریت سے آپ ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ ہے منڈے کا دن جو کی ہے میرا اپوائیمنٹ سہارا فاسپیٹل لکھنو میں اور جبا سے ہی بہت زبردست بارش ہو رہی ہے بارش تو لازت ایک دن پہلے سنڈے سے ہی ہو رہی تھی جو کی کانجینیور تھی پوری رات پر پورے منڈے دوپہر تک اور یہ تھا منڈے کی ماننگ کا ٹائم لگ بک آٹھ ساڑھے آٹھ اور بہت زبردست موشلہ دھار بارش ہو رہی ہے بادل گرج رہتے ہیں بجھلی کڑک رہی تھی اور یہ ہے میری بالکنی کا ویو اور ہم نے کیاپ پک کی تھی ہم اپنی کار سے نہیں جا رہے تھے بیکوز لکھنو میں کلز روڈ سے کہاں سے بارش کو پانی آ جائے اور کہاں پر پانی بھرا رہے ہمیں کوئی خاص آئیڈیا ہے نہیں تو ہم نے کیاپ ہی بک کرنا سیف سائیڈ سمجھا تو ہم نے کیاپ بک کر لی تھی اور لیکن پر دس میٹ اپروکس کیاپ آ گئی تھی ہمارے سوسائیتی کے اندر ہی اور ہم نکل گئے تھے اور مجھ کے سے بیس منٹ لگاتا ہمیں سہارا ہاسپیٹل پہنچنے میں اپنے سوسائیتی سے اور چب تک ہم ہاسپیٹل پہنچے تب تک لگ بک بارش پند ہونا شروع ہو چکی تھی اور یہ ہم سہارا ہاسپیٹل پہنچ چکے ہیں اور بلکل سہارا ہاسپیٹل مین گئٹ پر ہی کیاپ رکی تھی اور ہم ایزلی اندر انٹر ہو گئے تھے یہاں پر ہم نے سیکیورٹی چیک کروا لیا تھا اور اندر انٹر ہونے کے بعد جو ایک پرسن ہوتے ہیں جو می آئی ہیلپ ہیلپ کا آئیک آئیکار ہول کیے ہوتے ہیں وہ آویلیبل تھے اور انہوں نے ہمیں ایزلی ہمارے سارے کام کروا دیئے تھے اور مجھے جانا تھا تھرڈ فلور پہ نیورو سرجن کے پاس بیکوز میرے سر میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا بہت شدید پین تھا جو کی ایسے تو سٹارٹ ہو چکا تھا پندرہ بیس دن پہلے سے ہی لیکن ہر دو تین دن میں سمٹمز چینج ہو جا رہے تھے کبھی رائٹ سائیڈ میں ہو رہا تھا کبھی میڈ آف ہیڈ ہو رہا تھا کبھی بیک سائیڈ ہیڈ کے ہو رہا تھا کبھی میرا ویژن بلری ہو جا رہا تھا کبھی مجھے نزدیک کی چیزیں نظر آ رہی تھیں کبھی دور کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں کبھی مجھے چکر آ رہے تھے اور کبھی بہت زبردست پین ہو رہا تھا پورے ہینڈ ہینڈ میں تو مطلب اوورال بہت عجیب عجیب چیزیں ہو رہی تھیں میرے ساتھ تو مجھے لگا کہ شاید میرا ویژن ہی کمزور ہو رہا ہے اس وجہ سے مجھے یہ ساری طقت آ رہی ہے تو یہی گورکپور میں ہی میں نے کافی کچھ ٹیسٹ کروائے پاپا کو بھی دکھایا آئی سپیشلسٹ کو بھی دکھایا تھا نیورو سرجن کو بھی دکھایا یہاں اور کافی ڈاکٹرز ہومیوپیتھک ایلوپیتھک اوورال جتنا کچھ ہم کر سکتے تھے ایک ہفتہ ہم نے یہی زب کیا اور پھر جب کچھ کوئی بات نہیں بنی تھی تو اینڈ آف دے دے ہمیں پھر لکھنوں کا رخ کر نہیں پڑا تھا تو پھر ہم ہمارا اپوائنمنٹ یہاں منڈے کا تھا تو ہم سہارا ہسپل آگئے ہیں اور تھرڈ پر بیٹھتے تھے بیٹھتے ہیں نیورو سرجن تو ہم اب پہنچ رہے ہیں اور یہ آگے آگے میرے ہزبن جا رہے ہیں اور ان سے آگے وہ جو جا رہے ہیں وہی ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے پروسیجر اور ہر چیز کے لئے اور یہ ہے بیٹھنگ لاؤنج یہ سارے نیورو پیشنس ہی ہیں اور ہمیں یہاں بامجکل دس منٹ ہی بیٹھ کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد نمبر آ گیا تھا اور پھر ہم دکھا کہ اب ہاں سے آ چکے ہیں اور یہ ہم لفٹ کا بیٹھ کر رہے ہیں نیچے جانے کے لئے اور ڈاکٹر نے مجھے سٹی سکین ریکمینڈ کیا ہے تو اب ہم پھر سے چا رہے ہیں ڈراؤنڈ فلور پر سٹی سکین کرانے کے لئے تو ہم نے جو ہمیں لے کے آئے تھے اوپر ہم نے ان کو فون کر دیا ہے پھر سے ہمیں ابھی یہاں پر ریسیب کریں گے اور ہمیں سٹی سکین ایریا میں لے جائیں گے یہ رائٹ سائیڈ میں اوپیڑی سلپ وغیرہ بنتی ہے ریسٹریشن ہوتا ہے فرنس اور میرا سٹی سکین ہو چکا ہے اور یہ ویووڈ لگا کر پورا پروسیجر ہوا تھا اور اب میں سٹی سکین کروا کے باہر آ چکی ہوں اور انہوں نے 45 منٹس کے بعد آنے کیلئے بولا ہے سٹی سکین کروا کر تب تک انہوں نے کہا ہے کہ آپ کچھ اپنا ریفریشمنٹ پر لے لیجیے اور اور اسی پیچھ ہمیں ایک آئی ٹیسٹ بھی کروانا تھا فنڈس میں پھر سے پرناؤنس کر دی رہی ہوں فرنس فنگس نہیں فنڈس وہ بھی کچھ نیوڈوں سے ہی ریلیٹڈ ہے تو ابھی ہم یہاں سے کچھ ریفریشمنٹ لیں گے میں نے تو صرف پانی اور کافی ہی لی تھی کیونکہ اور کچھ کھانے کا بلکل من نہیں کر رہا تھا بکوز سر میں بہت زبردست پین ہو رہا تھا تو سارا کچھ پروسیجر ہو گیا تھا اور میرے سر میں اتنا زیادہ پین تھا کہ اس کے بعد کچھ بھی شوٹ کرنے کا بلکل من ہی نہیں ہو رہا تھا اس بیچ میں کچھ میں نے شوٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں شوٹ کیا یہ پھر اس وقت کی ویڈیوز ہیں جب ہم میڈیسن لینے کے لئے ہم پیٹنگ ایریا میں ویڈ کر رہے تھے ہمیں مجھے سکین آئی ٹیسٹ اور کانسلٹیشن ان سب میں جتنا وقت رکھا تھا فرینڈز اس سے کہیں زیادہ وقت ہمیں میڈیسن دینے میں لگ گیا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک مہینے پا پھر سے بولا ہے آنے کے لئے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے جو ایک مہینے کی دوا دی ہے وہ فائدہ ہو جائے اور مجھے پھر ایک مہینے کے بعد آنا نہ پڑے مجھے 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 مجھے